اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ رات کا ٹائم ہے میں نے رات کو ہی آٹا گوند کے میں رکھ دیتی ہوں اکثر میری یہی روٹین ہے اور لیٹ نائٹ بچے جاگ رہے تھے کیونکہ ویسے تو انہوں نے صبح سکول جانا تھا پر یہ کہ ان کی تھوڑا سی روٹین خراب ہوئی ہے کیونکہ اب سکول جانے لگیں گے تو ان کا جو ٹائمنگ سسٹم ہے سب بہتر ہو جائے گا تو لیٹ نائٹ جاگتے جاگتے انہیں بھوک لگ گئی تھی تو انہوں نے فاسٹ فوڈ مگوایا اپنے بابا سے تو انہوں نے آتے ہوئے ان کے لئے برگرز لے آئے تھے اور اس کے علاوہ پھر میں تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد میں چل گئی تھی سٹو روم میں اور میں نے کپڑے استری کیے بچوں کے صبح کے لئے اور یہاں پر دیکھیں مجھے نا استری کرتے ہی ہوئے کچھ اپنے بیٹے کی شرٹ میں لگ رہا تھا کہ کچھ ہے اور میں نے کہا کہ آپ آن کیمرہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کی پاکٹ مانی جو ہوتی ہے یہ رہ جاتی ہے ان کی پاکٹس میں اور وہ دھول بھی جاتی ہے جو پیسے ہیں ہاتھ ہو بھی آتے ہیں واشنگ مشین میں اور یہ دیکھیں یہ پیسے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم سو گئے تھے اور یہ نیکسٹ مارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری اور یہ سکول جانے کی جلدی آپ کو پتہ ہے کسی کو مجھد کسی کو کام پہ مطلب ہے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سب کے اور ایزا ہاؤس وائف بہت زیادہ کام بڑھا ہوتا ہے خاص کر صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اور میں نے یہاں پر بچوں سے میں نے رات ہی پوچھ لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نان چینے کھائیں گے تو میں نے نان چینے ہی منگوائے تھے ان کے لیے اور میں نے صرف چائے بنائی تھی اور یہ تھوڑ سے ہم فرائی کر لیتے ہیں نان تو اس طرح ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر بن رہا ہے بریک فاسٹ بچوں کا اور اس کے بعد میرے حضمن اور سوسر کا ناشتہ بنے گا پہلے میں سب سے پہلے بچوں کو بھیجتی ہوں اور پھر میں اور یہاں پہ جی ہمیں ان کی چائے ساتھ میں نے چائے بنالی تھی اور اب جب میں کچن میں تھی تو میرے بچے باری باری نہاد ہو رہے تھے فریش ہو رہے تھے کیونکہ میری بیٹی کا آج فرس ڈے تھا سکول میں ویسے وہ اکیڈمی پڑھ رہی تھی سکول میں پر جو سکول والی بات ہے صبح ساتھ ساتھ بجے کا ٹائم تو وہ آج سے سٹارٹ تھا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ناشتہ تیار ہے اور جیسے ہی میری بیٹی گیٹ سے باہر نکلی تو انہیں بچوں سے پتہ چلا کہ آج تو سکول آف ہے اور پھر ان کا کافی موڑ خراب ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ بہت برا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ پھر یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور یہاں پہ شاپر بنا رہے ہیں مسجد کے بچوں میں بانڈنے ہیں یہ چاول اور اللہ پاک کے نام کے خرید کی تھی ہم لوگوں نے تو آج کچھ بنا رہا نہیں تھا تو کوکنگ نہیں کرنی تھی تو میرا موڑ تھوڑا اچھا تھا پیسے بیٹی کی وجہ سے تھوڑی سا موڑ خراب ہوا تھا کیونکہ وہ صبح صبح اٹھیں اور پھر وہ جانا سکیں اچھے یہ نیکس ڈے کا لنچ روٹین ہے جس میں میں فرائز بنا رہی ہوں اور ہوا کچھ ایسے تھا کہ مس انڈرسینڈنگ ہو گئی تھی سکول جو تھا وہ شام کو ان کی ایک فرینڈ نے آ کے بتایا کہ سکول تو آف نہیں تھا وہ تو ففت کے تک کے بچوں کا آف تھا تو وہ پین نے پہلے کہا دیا تھا سکول آف ہے اور بعد میں ہم لوگوں کو پتا چلا کہ وہ ففت تک کے تھا بچوں کا تھا اور خیر میڈم نے پین کو ڈانٹا بھی تھا اور خیر پھر چھوٹی ہوئی گئی کیونکہ ہمیں شام کو پتا چلا تھا پھر ہمیں وہ زیادہ دکھ ہوا تھا اور یہاں پہ میں نے مہدے میں نمک اور میرے شامل کرنے کے بعد آلوہ پر لگا دی ہے اور یہ میں فرائز کروں گی اور یہ ریڈی ہیں یہ بہت اچھی ریسیپی ہے بہت مزیدار ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے بہت زبردست ہے موسیقی میں ننگٹ سائی کر رہی ہوں اور سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کا لنچ تیار کروں گی کیونکہ ان کو میں نے سکول بھیجنا ہوتا ہے اور وہ پانچ بجے آتی ہیں سکول میں ہی اکیڈمی پڑھ کر اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو دوں گی وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی آج یہی کھانا ہے لنچ میں اور موسیقی اور میں نے ساتھ میں کچھ فروٹس کارٹ لیے تھے تو یہ جو سائٹ کی ڈبیاں ہیں اس میں میں تھوڑا سے فروٹ بھی دے دوں گی یہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا کہ وہ اس طرح تھوڑا سا فروٹس بھی کھا لیں گی اور جی اس کے علاوہ جو میری آپ کو کوئی بھی ویڈیوز اچھی لگیں تو کومنٹس ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پر جی فائنل یہ ہو گیا ان کا لنچ ریڈی اور اس کے بعد جی میں اور اپنے ہزمنٹ کا اور اپنا بناوں گی سوسر کا بناوں گی موسیقی موسیقی تو جی آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی